یہ ایک ویسے تو پرانی ٹرم ہے ان کو انٹلاکچالی ڈیسیبل بھی کہتے ہیں اور ان کو اب انٹلاکچالی ڈیسیبل نہیں کہتے کیونکہ ریٹارڈیشن سے بچوں کی سیلف اسٹیم دیکھے گی کہ بڑی ہرت ہوتی ہے پیرنٹس پر ڈسٹرب ہوتے ہیں تو اس لیے ان کے لیے جو ہے یہ ایک اول ٹرم کے ساتھ میں اس کو اس لیے ایکسپرین کر رہی ہوں کہ پہلے اس کو یوز کیا جاتا رہا ہے اور بیسیکلی کیوں یوز کیا جاتا رہا ہے انٹلاکچالی ڈیسیبلیٹ کا لفظ جو ہے اس کی جگہ پہ کوئن کیا گیا اور اس کو یوز کیا گیا کہ وہ اولے بچے جن کی انٹلاکچالی ڈیسیبلیٹی ہے جو انٹلیجنس میں ایک ایوریج لیول جو کہ یارڈ سٹک انٹلیجنس کی یارڈ سٹک بنائی گئی ہے اس کے مطابق ان کا انٹلیجنس لیول نہیں آتا اور سو جو ہے ہونا چاہیے اس یارڈ سٹک پہ انٹلیجنس کا سکور ایک نومل آدمی کے لیے اور اس سے نیچے جتنا جاتا جائیں گے وہ انٹلیکچالی ڈیسیبلیٹی کو شو کرت ہے اور اس کی بھی لیولز ہیں مائلڈ مالڈ اور موڈریٹ اور سویر تو یہاں پہ منٹل ریڈارڈیشن یا انٹلیکچالی ڈیسیبلیٹی جو ہے بیلو ایوریج انٹلیجنس ہے اور سکلز جو کہ ان میں نہیں ہوتی جو کہ ڈیلی لائف کے لیے ایسنشل ہوتی ہیں اس میں چلڈن جو ہے ان کا برین پراپر ڈیویلپ نہیں ہوتا اور اس کی لیولز جو ہیں مائلڈ موڈریٹ سویر اور پروفاؤنڈ چار لیولز میں اس کو ڈیوائیڈ کیا گیا ہے مائل جو ہے جس میں انٹلیجنس ان کی ہنڈر سے بیلو ہوتی ہے لیکن یہ عام زندگی کے معاملات جو ہیں وہ کچھ انسٹرکشنز کی وجہ سے اور تھوڑا ڈیلی کر کے جو ہے وہ کر لیتے ہیں اور مائلڈ والے جو ہیں ان کو ایڈوکیشن بھی دی جا سکتی ہے عام سکولز میں سلو لرنرز ہو سکتے ہیں یہ یا کم انٹلیجنس کے ساتھ پڑھ تو جاتے ہیں تو فیل ہو گئے ایک دو سبجیکس میں پھر پاس کر لیا پھر آگے چلے گئے تو اس طرح سے کر کے یہ اپنا زندگی کا سلسلہ جو ہے وہ چلاتے رہتے ہیں اور سوسائٹی میں بھی لوگوں کے ساتھ ملنا چلنا جو ہے وہ ان کا جو ہے وہ ویری کرتا ہے کوئی آئیسولیشن ہوتی ہے کوئی زیادہ دوست بناتے ہیں لیکن یہ ہے کہ کم انٹلیجنس کی وجہ سے یہ لیڈر تو نہیں بنتے لیکن بعض وقت یہ ڈسٹرکٹیو بھی بن جاتے ہیں یہ ڈسٹرکشن کی طرف بھی آ جاتے ہیں کہ جب یہ دیکھتے ہیں کہ باقی بچے ان کو اگنور کرتے ہیں ان کو لیڈر نہیں بناتے تو پھر یہ باقی بچے کو ڈسٹر کرتے ہیں سٹیلنگ کرتے ہیں چیزوں کو توڑنا پھوڑنا یہ بیسیکلی سوسائٹی کی طرف سے جب ان کو وہ والا رول نہیں دیا جاتا جس کی یہ بھی ہائش رکھتے ہیں تو یہ پھر اپنی کم ذہانت کی وجہ سے ایل پلاننگ جو ہے وہ اس طرح کی کر سکتے ہیں تاکہ سوسائٹی سے ریونج لیا جا سکے اس کے بعد موڈریٹ جو ہے موڈریٹ بھی جو لیول ہے اس کا انٹلیکچلل ڈیسیبیلٹی کا وہ بھی ہینڈل کیا جا سکتا ہے اور لیکن اس کے لیے ذرا ایفرٹس زیادہ کرنی پڑتی ہیں ٹیچرز کو اور پیرنٹس کو اور ان کو ان بچوں کی سینسٹیوٹی کے لحاظ سے اسی طرح سے ٹاسک جو ہیں آسان جو ہے وہ طریقوں سے ڈیوائز کرنے پڑتے ہیں تو اس کے بعد سویر ہے اور پروفاؤنڈ ہے سویر اور پروفاؤنڈ جو ہیں سویر لیول جو ہے منٹل ریٹارڈیشن کا یہ سپیشل سکولز میں بچوں کو پلیس کرنا پڑتا ہے اور پروفاؤنڈ جو ہے اس کو بھی سپیشل سکول میں پلیس کرنا پڑتا ہے پروفاؤنڈ جو ہے وہ سب سے لاسٹ لیول ہے اور اس میں انٹالیجنس بہت کم ہوتی ہے اور اس طرح کے بچے ٹرینیبل جو ہیں وہ بھی بڑی مشکل سے ہوتے ہیں جو سویر ہے اس میں بچوں کو ٹریننگ دی جا سکتی ہے کچھ نہ کچھ کپڑے اپنے چینج کرنے ٹوائلٹ ٹریننگ کھانا پینا بس ان کو ایڈوکیشن نہیں دی جا سکتی جو مائلڈ اور موڈریٹ ہیں ان کو ہم ایڈوکیشن ایک ایکسٹینڈ تک جو ہے وہ دے سکتے ہیں اور ڈیپینڈ کرتا ہے ان کے ساتھ اور ملٹیپل ایمپیرمنٹس نہ ہو جیسے ویجن کا ایشو نہ ہو ہیرنگ کا ایشو نہ ہو اور اس کے علاوہ جو ہے آرٹیزم ایک بیماری ہے وہ نہ ہو یعنی کچھ اس طرح کی ڈیفیشنسز جو ہیں وہ ملٹیپل نہ ہو تو پھر اس طرح کے بچے جو ہیں ہم سکولز میں ڈیل کر سکتے ہیں اور ان کا جو ہے پتہ کیسے چلتا ہے کہ یہ جو انٹلیکچول مائلسٹونز ہیں ان کو یہ میٹ کرنے میں آپ کی انسٹرکشنز کو فالو کرنے میں تھوڑی سی یہ جو ہے وہ کنفیوجن کا اظہار کرتے ہیں پھر سٹنگ، کرالنگ، واکنگ عام بچوں سے بڑا لیٹ یہ کرتے ہیں بیٹنا، اٹھنا، کرال کرنا، ریسپونڈ کرنا سلگش ہوتے ہیں، لیزی ہوتے ہیں اس سے بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے اور لرننگ ٹو ٹاک اور ٹربل سپیکنگ کلیرلی، میموری پرابلمز کوئی آپ ان کو چیز یاد کروائیں تو یہ بھول جاتے ہیں بڑی جلدی اور ان کی جو مومنٹس ہوتی ہیں نا مومنٹس آف ایکشن یہ بچپن سے بچوں کا پتہ چل جاتا ہے جب بچے جو ہیں باقی دو سال کا بچہ ہے یا ایک سال کا بچہ ایک سال کا بچہ چلنا شروع کر دیتا ہے تو یہ بچے لیٹ چلنا شروع کرتے ہیں اگر تو وہ کوئی فیزیکل ایمپیرمنٹ تو ہو سکتی ہے لیکن انٹیلیکچول ڈیسیبیلٹی جو ہے اس کا اندازہ ہو سکتا ہے جب وہ آپ کی بات کا ریسپونڈ لیٹ کرتے ہیں بعض بچے دیر سے بولتے ہیں لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان کی انٹیلیکچول ڈیسیبیلٹی ہے ان کی کوئی سپیچ پرابلم بھی ہو سکتی ہے لیکن ان بچوں کا جو انٹیلیکچول ڈیسیبیلٹی والے بچے ہیں یہ کسی ریسپونس سے ہم اندازہ لگاتے ہیں کہ ہم ان کو کہہ رہے ہیں کہ یہ کرو وہ پکڑو یہ کرو لیکن یہ جو ہے وہ اپنی جگہ پر بیٹھے رہتے ہیں اور آپ کی بات کو دیر سے فالو کرتے ہیں تو یہ کچھ آبویس سائنز ہیں جسے ہم ان کو ایڈینٹیفائی کر سکتے ہیں